اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب ہم دیکھیں گے کہ مداف اسمائے خمسہ سے کیسے بنتا ہے ان کو ہم اسمائے ستہ بھی کہتے ہیں یہ آپ کو یاد ہوگا بلکل شروع میں ہم نے احراب کے وزن میں پڑا تھا جب وہ ہلکا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ چند چار اسمائے سے دیئے ہیں کہ جب ہم انہیں نارمل یعنی سکیل حالت میں استعمال کریں گے تو ان کا مسنع اس طرح سے بنے گا حالت نصب اور حالت جر میں اسی طرح سے ان کی جمع اس طرح سے بنے گی اب اسمائے کو اگر ہم مداف بناتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا میں نے تب بھی بتایا تھا کہ یہ چند اسمائے سے ہیں جو اس طرح والا فارمولا نہیں فالو کرتے جو کہ ٹپیکل ہے جبکہ یہ حالت رفع میں واو لیتے ہیں حالت نصب میں علیف لیتے ہیں اور حالت جر میں یا میں آ جاتے ہیں صرف یہ ایک زو ہے جو استعمال ہی ہلکی حالت میں ہوتا ہے اس کو ہم اس زو کی مثال جو ہے یہ جس کا میں نے مطلب بتایا تھا پوزیسر آف والے تو گردان میں اس طرح سے بتا دیا ہوئے باقی جتنے اسمہ ہیں وہ مداف بن کر جب استعمال ہوتے ہیں تو وہ سب کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں جبکہ یہ جو زو ہے اس کی جتنی بھی شکلیں استعمال ہوتی ہیں یہ مداف ہو کر استعمال ہوتی ہیں اور یہ صرف کسی اسم کے ساتھ ہی آتی ہیں کوئی اسم جو ظاہر ہو رہا ہوتا ہے یعنی یہ کسی ضمیر کی طرف مداف نہیں ہوتے ہیں مونس کی صورتوں میں یہ جو پہلا ہے یہ قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوا ہوا جبکہ اس کی جو دوسری صورت ہے وہ قرآن پاک میں استعمال ہوئے اور صرف ایک دفعہ آئیے اسی طرح سے اس کی جمع زیادہ تر یہ والی استعمال ہوئی ہے بلکل ایسے جیسے مذکر کی صورت میں اس کی بھی جمع آخر والی زیادہ استعمال ہوئی ہے جس طرح سے کہ مونس میں آخر والی استعمال ہوئی ہے دیکھیں عرب جو ہے وہ کنیت کے لئے بھی مرقب اضافی استعمال کرتے ہیں جیسے ابو بکرن ابو تراب ابو حریرہ ابو جہل ابو لہب ام جمیل اب ان کی جو ہلکی فارم تھی وہ حالت رفع میں وہ تو بھی بتا دیا آپ کو اسی طرح سے ابو سے ابا ابی اخو سے اس طرح سے کنسٹرکشن ہوگی فامون سے فو فا فی دونوں استعمال ہو سکتے ہیں فامون بھی اور فو بھی اور زو سے زو زا زی آپ اگر اتنا بھی صرف یاد رکھنا سے ہیں تو تب بھی کافی ہے نوم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کسی ضمیر کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا یہ کچھ اگزمپلز ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے تفصیل سے پڑھیں گے لیکن چونکہ یہاں پہ مدافر مدافر لیڈسکا سو رہا تھا تو ایک دو پوائنٹ ایسے ہیں جو ابھی ہو سکتا آپ کو فلی کامپریہنڈ ناب کر سکیں لیکن ان کو نوٹ کر لیجئے پھر انشاءاللہ ان کی تفصیل آگے جا کے پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ سپرلیٹیو ڈگری جیسے آپ گوڈ بیٹر بیسٹ کہتے ہیں تو جو سپرلیٹیو ڈگری ہے اس میں افعلو اور فولہ کو بھی مدافر بنا کر لائے جاتے ہیں یعنی اس وزن پر جو اگر کوئی لفظ آ جائے مثلا آلمو جو ہے وہ افعلو کے وزن پر آئے آلمو ناسی یہ مداف مدافلہ بن کر آئے ہیں تو جیسے تمام لوگوں سے زیادہ آلم تو آخری ڈگری استعمال ہوئی ہے سپرلیٹیو ڈگری یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اگر مبتدہ بنا رہے ہیں زیدن آلمو ناسی مریمو افتلن نسائی یہ افعلو کے وزن پر بھی آ سکتی ہے اور فولہ کے وزن پر بھی آ سکتی ہے مریم تمام عورتوں سے زیادہ افضل ہیں یہ پشلا پوائنٹ اور یہ والا پوائنٹ ذرا تھوڑ ڈیفیکلٹ ہوگا لیکن آپ جسٹ اس کو نوٹ کر لیجئے انشاءاللن کی تفصیل پڑھیں گے تین سے لے کر دس تک کے جو عدد ہیں اور سو اور ہزار کے عداد بھی مداف ہو کر استعمال ہوتے ہیں ایک دو تین چار یہ عدد ہو گیا اور جس کو گنا جا رہا ہوتا ہے اسے ہم مادود کہتے ہیں تو عدد جو ہوتا ہے وہ مداف بن کر آتا ہے اور مادود جو ہوتا ہے وہ مداف علیہ بن کر آتا ہے جیسے یہ تین ہے ثلاثو تو یہاں پر عدد کی فیمیل آئے گی یعنی مادود کے لیے یہ طلاب بن تو مادود کے لیے گولتا والا عدد آئے گا یعنی فیمیل والا آئے گا جبکہ فیمیل مادود کے لیے بغیر گول کے تا آئے گا یعنی کہ مذکر والی گنتی کا عدد آئے گا اسی طرح سے آپ باقی بھی دیکھ سکتے ہیں چار مذکر طالب علم چار مونس ان کی بہت تفصیل ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے قرآن پاک میں کچھ اگزیمپلز دی ہوئی تھی تو وہ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کنسٹرکشن کی ہے اگر مادود مذکر ہے تو اس کے ساتھ عدد جو ہے وہ مونس آیا اور ویس فرسا اپلے لسن تک کے لئے اجازت اللہ تلہ ہم سب کا حامی و ناصر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی